پال روڈ پر بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا گندے نالے میں گیس بھرنے سے زوردار دھماکہ نالے کی چھک ٹوٹ گئی سلیبز گرنے سے نالے پر موجود دکاندار اور خریدار گر پڑے موٹر سائیکلز بھی نالے میں جا پڑی دھماکے سے قریبی مارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے پولیس، امدادی ٹیمیں اور بم ڈسپوزلز کارٹ کا جائے وقوعہ کا دورہ سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی نالے کے پاس کھڑے تھے کہ اچانک دھماکہ ہو گیا، افرہ تفریح پھیل گئی، انتظامیہ کی مطادت بار اطلاع دی مگر نالے کی صفائی نہیں ہوئی، دکانداروں کی گفتگو، دھماکہ نالے میں گیس بھرنے سے ہوا، اپتدائی تحقیقات وارنٹ ٹرین کو چبورجی سٹیشن پر بریک لگ گئی، سپیشل کمیٹی آف ایکسپرٹس نے چبورجی سٹیشن موڈل پر اترازات اٹھا دیے کمیٹی کی تجاویز کے بریکس چبورجی سٹیشن کی تعمیر کی گئی، چبورجی کی طرز پر اورنٹ ٹرین سٹیشن کا موڈل بنایا جانا تھا لڈی اے نے دیگر سٹیشن کی مانن تعمیر کر دی، ایکسپرٹ کمیٹی نے اس سنے نو تعمیر کی ہدایت کر دی دوسروں کو نصیحت خدمیہ فصیحت بزدار حکومت نے ایک اور منصوبہ ٹھپ کر دیا کینسر زدہ فضلہ سے بچاؤں کے لیے تین آٹو کلیف مشینیں نصب نہ ہو سکیں شہر کے سترہ ہسپتالوں کا دس ہزار سات سو پیچاسی کلو فضلہ ٹھکانے لگایا جانا تھا الڈیوی ایم سی اور مہکمہ صحت کے مابین مہایدہ سیاست کی نظر ہو گیا ہسپتالوں میں بنایا جانے والے ییلو رومز بھی لاوارت ہو گئے ڈاکٹروں کا رویہ ٹھیک نہ ہونے کی شکایت ہے ڈاکٹرز کی تنخواہ تیس سے پینسید پینس فیصل بڑھائی سنگ مرمر کا ہسپتال بھی بنا دو لیکن ڈاکٹر نہ ہو تو کوئی مریض ہسپتال نہیں جا سکے گا پی کے ایل آئے کو حکومت نے واپس لیا تو شور مچ گیا وزیر سہد پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کا پی سی ہٹیل میں کانفرنس سے خطاب سڑکوں کا پیچ ورک کرنے والی گاڑیوں کے اپنے پیچ دھیلے بلدیہ عثمہ کی گاڑیاں خستہ حالی کا شکار گاڑیوں کی چھتے زنگ آلود بارش کا پانی اندر ٹپکنے لگا عملے کو مشکلات بارشوں کے دوران گاڑیاں پانی سے بھرنے لگیں درکیاتی منصوبوں میں ٹیکس چوری کا انکشاف پروجیکٹ ڈیریکٹر وان ٹیپا کے ساٹھ منصوبوں میں ٹیکس چوری سابق حکومت کی منمانیوں کا کیس منظریام پر ریکارڈ کی سٹروٹنی کے دوران اہم انکشافات سامنے آگئے کنسلٹنٹ کو اکتیس کروڑ اٹھانمی لاکھ روپے کی ادایگی کے دوران سیلز ٹیکس کی ادایگی میں چوری کی گئی آرڈٹ ریپورٹ شریف برادران کی مشکلات میں مزید اضافہ نواز شہباز دونوں بھائیوں کو سانہہ مورل ٹاؤن میں بھی شامل تفتیش کر لیا گیا جے آئی ٹی جیل میں نواز شریف کا بیان کلم بن کرے گی محکمہ داخلہ نے تفتیش کی اجاست دے دی شہباز شریف کے جانب سے جمع کر آیا تحریری جواب بھی مسترد سابق وزیراعلا کی بھی طلبی دونوں بھائیوں کے بیانات پیر کو کلم بن کیے جائیں گے جے آئی ٹی کا خاجہ ساد رفیق کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ نواز شریف کوٹ لٹپن جیل میں زینی دباؤ کا شکار بلڈ پریشر اور شگر سمیت معمول کا چیک اپ جیل ڈاکٹرز کا سابق وزیراعظم کو اپنی عدویات جاری رکھنے کا مشورہ مریم نواز کہتی ہیں والد کی عادت کرنا چاہتی تھی لیکن اجازت نہیں ملی جیل اکام کہتے ہیں وہ بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ آج جو بھیجیں گے کل ویسا ہی پلٹ کر آئے گا مریم نواز کی حکومت کو تنبی شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے حکومت علاج کے معاملے پر سنجیدہ نہیں کنفاہیں کس نے بڑھائیں وسیم اکرم پلس کپتان کو ہی چکر دینے لگے عثمان بزدار نے پہلے مساودہ دیکھا کچھ ترامیم کروائیں پھر منظوری دی وزیراعظم کی ناراضی پر وزیراعظم کر گئے پھر ملبا اتحادیوں پر ڈال دیا گیا حکومت مرآت کا بل دوبارہ اسمبلی لانے سے گریز کرنے لگی شہباز شریف کی عثمان بزدار کی مرآت میں اضافے پر تنقید بولے موجودہ وزیراعظم کو دیگئی مرآت سمجھ سے باہر ہے میں نے بطور وزیراعظم تنخواہ یا کوئی مرآت نہیں لی سرکاری دوروں کے اخراجات بھی جیب چیدا کرتا ہوں عمزہ شہباز بیر آکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کے مخالف کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں ہم مرآت کے متحمل نہیں ہماری جماعت نے تنخواہیں بڑھانے کی مخالفت کی تھی بل حکومتی اکثریت کے باعث منظور ہوا صدر مسلمی قنون شہباز شریف کی کیمپ جیل میں خواجہ برادران سے دو گھنٹے طویل ملاقات شہباز شریف کا خواجہ برادران کے ساتھ کھڑے ہونے کے عظم کا آدھا شہباز شریف جیل میں قید حنیف عباسی، حافظ نومان، آہد چیما اور فواد حسن فواد سے بھی ملے رانہ تنویر حسین کہتے ہیں کہ تنخواہوں میں اضافے پر وزرعظم کی لاعلمی لمحہ فکریہ ہے بہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا حکومت نے رویہ نہ بدلا تو اے پی سی بلائیں گے آرشیانہ اور رمضان شگر ملز کیس شہباز شریف فواد حسن فواد، آہد، عدالت چیما پیش حمزہ شباز کی تاخیر سے پیشی پر عدالت کا اظہار ناراض کی حمزہ شباز کو کہیں وقت پر آیا کریں عدالت، راستے میں رکاوتوں کے باعث تاخیر ہوئی وکیل حمزہ شباز کا جواب ایڈمن جج نجمال حسن کی رخصت کے باعث سماؤ ستائیس مارچ تک ملتی سافپانی کمپنی سکینڈل راجہ کمر الاسلام اور سابق سی ای او وسیم اچمل کے کیس کی سمات دونوں ملزمان نے کمپنیز کے معاہدوں کے شکوں میں ردو بدل کیا ملزمان کے غیر قانونی اقدامات سے خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچا نیپ پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت نے ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں سولہ روز کی توسی کر دی آمدن سے زائد اساس اجاد کا کیس فواد حسن فواد کی نیپ کی خیلاف توہین عدالت کی درخواست دائر پانچ ماہ گزر کئے نیپ تاہل ریفرنس دائر نہیں کر رہا درخواست میں موقع زیر زمین پانی کے تحفظ اور زیاہ کروپنے کا معاملہ ہائیکوٹ کے حکمات پر بنے وارٹر کمیشن کا ہم اچلاس چیئرمن وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کہتے ہیں پانی کو محفوظ بنانے کے لیے املی اقدامات کرنا ہوں گے مساجد میں وضو کا پانی سیوریچ میں جا کر ضائع ہوتا ہے گونر ہاؤس اچسن جیو آر وان کو کنال کا پانی دیا جا رہا ہے پارل ٹاؤن پارک کو بھی نہر کا پانی فراہم کریں گے ایبٹ روڈ کلا گجر سنگھ میں پولیس افسران کے لیے چھتیس نائے فیملی فلیٹس تیار سانہی ارفا کریم ٹاور کے شہید دو کانسٹیبل بھائیوں کے والد نے افتتہ کیا جدید سہولتوں سے آراستہ فلیٹس پر دو سو ستائیس ملین روپے لاغت آئی سی سی پیو بی اے ناصر نے فلیٹس کی چابیاں پولیس افسران میں تقسیم کی سی سی پیو بی اے ناصر کہتے ہیں کہ شہریوں کی اچھی پولیسنگ کے لیے تمام کا وشہ کریں گے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت ہمارے لیے باعث سے فخر ہے مجاوزات آپریشن میں مصمار جگون کی بہالی کا بڑا فیصلہ شاہ علم مارکیٹ سمیت دیگر مقامات کلین اینڈ فرین محمد شامل شاہ علم مارکیٹ فرین بیلٹ پر پانچ سو سے زیادہ پودے لگا جائیں گے موچی گیٹ راؤنڈ میں بھی پھلدار درخت لگانے کا فیصلہ دیش سی لہور نے ایک امات جاری کر دیئے بائک چلانے والوں کے لیے بڑی خوشخابری اب ہیوی بائکس موٹر ویپر دوڑیں گی موٹر ویپر چھے سو سی سی موٹر بائکس چلانے کی اجازت دے دی گئی جسٹس منظور احمد ملی کی زیر صدارت سپریم کورٹ ریڈسٹری میں ہمیں اچلاس کیف جسٹس آئی کورٹ دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی جڑ سمیت دیگر کی شرکت صوبے میں زیر التوا قتل اور دہشت گردی کے مقدمات کو جلد نمتانے کے لیے تبادلہ خیال برائلر کی انچی اوڑان ایک ہفتے میں چھبیس روپے کلو مہنگا برائلر گوشت کی امت دو سو اکتالیس روپے پر برقرار سبزی منڈیوں میں بھی منمانے ریٹس سرکاری نخنامے کے برعکس فروخ جاری اٹھاسی روپے والا ٹیمارٹر سو روپے میں بھتنے لگا سبز مرچ ایک سو چینوے کی بچائے دو سو پچاس روپے کلو فروخت دس روپے کلو والے آلو کی قیمت بیس روپے مقرر تعلیم کو تین اسوں میں تقسیم کرنا کابل افسوس ہے پی ٹی آئی کا ویژن ہے تعلیم کا میار برابر کریں گے بچوں کو اسلامی اور دنیاوی دونوں تعلیم دلوانا لازم ہے وزیر سنت و تجارت میاسلام اقبال کی حکرہ تعلیم الاسلام کی سالانہ تقریب تقسیم انامات سے سینیٹر ولید اقبال اور کرکیٹر محمد حفیظ کی سیف سٹی آتھارٹی آفیس کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان کی بریفنگ پاکستان میں کرکٹ کی بحالی میں سیف سٹی پرازجیکٹ کا قلیدی کردار ہے محمد حفیظ کی گفتگو جہار ٹاؤن میں دنیا میڈیا گروپ کے ایمٹی وید کا